اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا خود اپنی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آدمی اس وقت تک اصلاح کے ذمہ داریاں اصلاح پر نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کی ارگرد کا محول بھی اصلاح والا نہ ہو اور خصوصاً گھر کا محول جس میں زندگی کا ایک بڑا وقت گزرتا ہے اور اس کی زندگی کے بہت فیصلے اس گھر والوں کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں اگر وہاں اصلاح نہ ہو تو اس کے لیے اپنے لیے دین پر چلنا مشکل ہے اور یہ خود کئی موقع پر دین سے دس بردار ہونا پڑتا ہے تو فرمایا اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا خود اپنی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے بدون اس کے خود اس کی اپنی اصلاح نا تمام ہے بدون اس کے خود اس کی اپنی اصلاح نا تمام ہے حضرت نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو بظاہر خود تو آمال سالحہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بجتے ہیں فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو بظاہر خود تو آمال سالحہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بجتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے افعال جو معاصی ہیں اس میں بھی شریک ہوتے رہتے ہیں خود تو نیک ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن خود ان کے گناہوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں ان کی گناہوں کی مجالس میں شریک ہوتے رہتے ہیں جو خدا کے نافرمان ہیں مال اس خیال سے کہ یہ دنیا ہے اس میں رہتے ہوئے برادری کمبے کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اور یہ مقولہ زبان پہ ہوتا ہے میاں دین دنیا دین سے دنیا تھامنا بھاری ہے اور یوں کہا کرتے ہیں میاں دین سے دنیا تھامنا بھاری ہے اور یوں ان کی مجالس میں گناہوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں بعض وہ ہیں جو شریک تو نہیں ہوتے شریک تو نہیں ہوتے مگر دیکھ کر ان کو منکرات سے نفرت بھی نہیں ہوتی ان میں شیر و شکر ملتے جلتے رہتے ہیں یعنی روزانہ کھانے پینے میں ان سے کوئی پرہیز نہیں کرتے حاصل یہ ہے اپنی کسی برتاؤں سے اس پر ان کے ان گناہوں پر نفرت کا اظہار نہیں کرتے اور اس پر شرکت اور سکوت ایک مستقل گناہ ہے ان گناہوں میں شرکت گناہ ہے اور ان پر سکوت اور خموش رہنا یہ بھی گناہ ہے اس کا ابتلاہ ہے پھر نزید یہ ہے کہ جب مسائب آتے ہیں تو پھر یہ شکوہ نہ ہو کہ ہم پر کیوں آگئے حضور علیہ السلام کے حدیث شریف میں امہ میں سابقہ کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلان بستی کو الٹ دو عرض کیا اے اللہ فلان شخص اس بستی میں ایسا ہے اس نے کبھی کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کی ایسا شخص بھی ہے جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی حد تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ الٹ دو وہ بھی انہی میں سے ہے اس لئے کہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے تیور میں بل نہ پڑتا تھا ہمارے نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے تیور پہ بل نہ پڑتا تھا تو میرے عزیزو اگر گھر کی اصلاح نہ ہو تو بس اوقات آدمی اس گناہ کا مرتقب ہوتا ہے خموش لینا پڑتا ہے یا ان کے گناہوں میں شریک ہونا پڑتا ہے خموش لینا پڑتا ہے یا ان کے گناہوں میں شریک ہونا پڑتا ہے تو گھر کی اصلاح بھی اپنی اصلاح کا ایک بڑا حصہ ہے اس کے بغیر اپنی اصلاح نہیں رہ سکتے اور اپنی اصلاح نہیں ہو سکتے فرمایا دیکھو بھائی اس کی مثال تو دنیا میں موجود ہے جو شخص حکومت اور سلطنت کے باغیوں سے میل جول رکھتا ہے وہ بھی باغیوں میں شمار ہوتا ہے جو شخص سلطنت اور سلطنت کے باغیوں سے میل جول رکھتا ہے یا ان کو امداد دیتا ہے وہ شخص بھی باغیوں میں شمار کیا جاتا ہے ہم جس کے وفادار ہیں وفاداری اسی وقت تک ہے کہ ہم اس کے دشمنوں سے نہ ملیں اور نہ ایسے شخص کو وفاداری اس شخص ایسے شخص کو وفاداری نہ کہیں گے جو دشمنوں سے ملے یہ تو عجیب بات ہے دوستوں کی صف میں بھی کھڑا آتا ہے اور دشمنوں کی صف میں بھی کھڑا ہوتا ہے یہ تو عجیب سی زدین بات ہے دوستوں کی صف میں بھی کھڑا ہوتا ہے دشمنوں کی صف میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے دونوں کو جمع کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ دونوں میں شامل ہے تو میرے عزیزو جہاں اپنی اصلاح کی فکر بہت مبارک ہے وہاں بہت درد کے ساتھ اور بہت شکر کے ساتھ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کی بھی فکر کریں ہم اپنے گھروں کی بھی اصلاح کی فکر کریں جیسے اللہ ہمیں موقع نصیف فرماتا ہے ان مجالس میں آنے کی مساجد میں آنے کی ایسی اپنے گھروں کی عورتوں کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی اس کی فکر ہو کہ وہاں بھی تعلیم ہو وہاں بھی تعلیم کا حل کل ہو دس میٹ پندرہ میٹ اپنے گھر میں تعلیم کرائی جائے پندر دن میں بندر دن میں بیز دن میں کسی جسے کہیں گے دین کی مجالس میں لے جائیں اور انہیں درست سنوائیں انہیں دین کی بات سنوائیں کئی اور ایسا موقع مل جائے وہاں ان کو محول میں جوڑیں یہ ذمہ داری بھی گھر کے مردوں پر ہے یہ ذمہ داری بھی گھر کے مردوں پر ہے اگر باپ کے ذمہ بیٹے کو کھانا پلانا ہے اور باپ شہر کے ذمہ بیوی کی ضروریات مادی پوری کرنا ہے تو اس سے زیادہ باپ کی اور شہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی دین کی فکر کرے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور یہ فریضہ بھی اس سے زیادہ میں سواب ہوگا تو میرے عزیزوں اپنی اصلاح کی فکر بھی بہت مبارک ہے لیکن اپنے گھر والوں کی اصلاح کی بھی فکر بھی بہت احتمام سے ہوگا